بلکہ کیا سکھایا؟ کہ اللہ سے مارک اور سنو یہ بھی عقیدہ دیا کہ لینی اجتمعت الانس والجن علا این فعوب اگر دنیا کے انسان اور جنات تمہیں فائدہ پہنچانے پر اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کوئی کسی چیز کا نفع پہنچائیں پوری دنیا کے لوگ مل کر لیکن اللہ نے تمہارے تقدیر میں وہ نفع نہیں لکھا ہے تو یہ سارے مل کر کہ تمہیں نفع پہنچا سکتے اور اگر اللہ تمہیں لقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں لقصان نہیں لکھا ہے لیکن پوری دنیا مل کے تمہیں مٹانا چاہ رہی ہے یہ مل کے بھی تمہیں مٹا سکتے یہ نبی نے ہمیں عقیدہ بتایا ہے ہم اس عقیدے کے حاملہ در در نگر نگر جگر جگر یہ چوکھٹ وہ قبر وہ درگا اندے بندے چندے نجانے کون کون سے شاہ کتے بلیوں کو پوچھتے ہو تم مسلمان ہو ہی اقبال نے کہا تھا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر گئے کودو ناچو بجاؤ چمٹے ہاں اقبال اللہ اس کی قبر پر رحمتوں کی برخابر سائے کتنا درد رہا ہوگا وہ اپنے زمانے کے ان چمٹے بازوں ان قوالوں ان میراسیوں کی ان ناچنے گانے والے کھجروں کی آوازوں کو سن کر اس کو کتنی تخلیف ہوتی رہے ہوگی قرآن کا شاعر تھا وہ حدیث کا شاعر تھا وہ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے ارے کیا نہ بیچو گے جب مل جائیں سنم پتھر کے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو تم سبھی کچھ ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کی مسلمان بھی ہو ہے ہے تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کی مسلمان بھی ہو وضع میں وضع وضع قطع ظاہر ہے وضع میں تم ہو نصارہ کرسچن کرسچنوں جیسے لباس کرسچنوں جیسے تمہارے اپنے کردار وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ہے ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے اس کے غلطیوں کو معاف فرمائے عزیزان اگرامی بڑھیا نبی کی خدمت میں پہنچتی ہے وہ کال اللہ کے نبی میں ذکات دیتی ہوں آپ کو آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے چلے جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی عقیدہ تھا بڑھیا گیا اپنے عقیدے کا اظہار اپنے نزاج کے اظہار آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹیوں میں جسم مٹیوں میں مل جائے گا تو میں یہ ذکات لے کر کس کے پاس آؤں گی کسے دوں گی دوبارہ اگلے سال مدنی تاجدار نے یہ نہیں فرمایا کہ میری قبر پر لانا میرے مجاور تو بیٹے رہیں گے مستنڈے یا میرے صحابہ رہیں گے مجاوری کریں گے اگر بتیاں سلگائیں گے چادر کٹھائیں گے اود بتیاں لائیں گے مٹھائیاں جلیبیاں بندیاں حلوے ماتے دیکھیں ہمارے اس میں پڑھیں گی تو کہے کو فکر کرتی ہے کھانے والے کم دھوڑی رہیں گے پورے صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سب ہمارے منقبتیں اور حمد اور نات کے نام پر کفر اور شر یہی سب کریں گے ہماری تعلیم کریں گے پا جانا اللہ کے نبی نے کہا اممہ میں اس دنیا سے چلا دو جاؤں گا اگر مجھے نہ پانا تو میرا ابو بکر ہے اسے زکاة دے دینا ہے ہے اسے زکاة اہل علم کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد نبی کے بعد اس خلافتِ راشدہ کا حقدار اگر تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا نبی نے اپنی زندگی میں سراحت تو نہ کری لیکن اشارتاں اور کنایتاں فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی کس امت کا کوئی نگرہ ہوگا محافظ ہوگا تو ابو بکر صدیق آپ نے علی کا نام نہیں لیا آپ نے عثمان کا طلحہ کا زبیر کا نام نہیں لیا کسی صاحبی کا نام نہیں لیا کسی دامات کا نام نہیں لیا لیا تو کس کا سیدنا یار غارِ مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام